ہلو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل افروٹ ٹیک آج جو میری ویڈیو ہے اس کی ایک بہت امپورٹنس ہے جس کے لیے بات کرنے والا ہوں کہ کیسے ہم لوگ اپنی ایک ہوسٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں دوسری ہوسٹنگ کے اوپر تو میری جو یہ ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگر کی اور یہ میری ویب سائٹ ہیں آپ لوگوں کو تھوڑسی ہائیڈ ہوں گی نظر نہیں آ رہے ہوں گی لیکن ان کی ڈیٹس نظر آ رہے ہوں گی تو میری آج یہ پریمیم ہوسٹنگ جو ہے وہ انڈ ہو رہی تھی آج آخری ڈیٹ تھا تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنالوں جس پہ آپ لوگ بتاؤں کیسے آپ لوگ اس پر بیک اپ لے سکتے ہیں اور کیسے آپ مائیگریٹ کر سکتے ہیں اپنی نئی ہوسٹنگ کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے ہمیں بیک اپ لینا ہے تو یہ شورٹ سی ویڈیو ہوگی اور ایمپورٹنٹ ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے ہوسٹنگ کر کے اپنے اس پہ ہومپیچ پہ آ جانا ہے اس کے بعد آنے کے بعد یہاں ویب سائٹ کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہاں ساری آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ شو ہو جائیں گی اس کے بعد جو بھی آپ کی ویب سائٹ اس پہ آ کے آپ نے منش کے اوپر کلک کرنا ہے منش پہ جب کلک کریں گے تو اس کا الگ سے ایک انٹروفیس آ جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں apk4app.com یہ ایک میری ویب سائٹ ہے جو ایک ٹرائل ورزن یعنی میں نے ایسے ایکسپریمنٹ کیلئے لیتیا تو فائل مینجر ڈیٹا بیس اور آرڈا انسٹالر ٹھیک ہے یہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی پریمیم ویب ہوسٹنگ ڈومین فریم ایمیل وغیرہ یہاں پہ لکھا ہے ڈیلی بیک اپ آپ نے اس کے اوپر منش کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں جی یہاں پہ نا ایک دو تین چار یہ چار option آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آنے کے بعد ہم میں دیکھیں جی لکھا ہے ریسٹور ویب سائٹ ہمیں ویب سائٹ اگر ریسٹور کرنی ہے یعنی ہم نے کوئی بیک اپ لے رکھا ہے پہلے سے تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فائل بیک اپس ڈاؤنلوڈ اور ریسٹور ویب سائٹ فائل بیک اپ یعنی جو سمپل سی فائل بیک اپ ہوتا ہے جس پہ ویب سائٹ خاری کریٹ ہوئی ہوتی ہے اس کے فائل فولڈر سارے یہاں پہ ہوتے ہیں جو پبلک ایس چی ایمیل کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیٹا بیس بیک اپ یہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے جو مائیک ایس کوئل سرور ہو گیا یا آپ کے لاغن آئی دی پاسفر یعنی جتنے بھی پہ آنے کے بعد جنریٹ نیو بیک اپ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد ایک آپشن نظر آ جائے گا دیکھیں جی یہاں پہ ایک آب ہے اس طریقے سے کہ چوٹیس گھنٹے میں آپ ایک ہی جو ہے وہ بیک اپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے پروسیڈ ٹھیک ہے پروسیڈ کرنے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہ بیک اپ جو ہو جائے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ اگر آپ کے ہوسٹنگ کے اوپر ایک دو تین چار پانچ جتی بھی ہیں آہ جو ہوئی بھی ہیں آہ جس نے ایرر دی کیونکہ میں نے ابھی ایک ٹرائل کیا تھا وہ بیک اپ پہ میں نے لگایا ہوا ہے وہ بیک اپ ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آہ جتنی بھی ویب سائٹ ہیں ان سب کا بیک اپ لے لیتا ہے ٹھیک ہے اور چوہویس گھنٹے میں صرف ہی ایک بار ہی لے سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو کر لینا اور یہاں سے ڈیٹا بیس بیک اپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی چوز ڈیٹا بیس بیک اپ یہاں پہ آپ نے جس بھی اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ لینا ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کا بھی بیک اپ لے لینا ہے جیسے میں آہ لے لیتا ہوں ٹیسٹ والی کا لیتا ہوں اور شو ڈیٹا بیس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ آ گیا اس طریقے سے اس کی ڈیٹ پہ دیکھیں کتے کتے یہ لیتا رہتا ہے آپ نے پہلا والا جو لاسٹ اپ ڈیٹ والا اس کو کرنا ہے اور اس کو ڈاونلوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو اب یہ ڈاونلوڈنگ پہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے پریپیرنگ بیک اپ کر کے اس کو ڈاونلوڈ کر لے گا ایک یہ فائل اور دوسری فائل جو ہے وہ بھی وہ بھی لگی ہوئی ہے ڈاونلوڈنگ اوپر یعنی بیک اپ بن رہا ہے تو اس میں لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم اچھا یہ جب ہو جاتا ہے تو میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی بیک اپ تو ہے یہ آ گیا یہاں سے ہم کریں گے ڈاونلوڈ بیک اپ یہاں سے آنے کے بعد یہ الگ پیچ پہ جائے گا اور یہاں سے ابھی ڈاونلوڈنگ کی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی سٹارٹ ڈاونلوڈنگ کرتے ہیں یہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے بسی یہ دیکھیں ہو بھی گیا یہ ڈیٹا بیس بیک اپ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے یہ جو ہے نا اصلی جو فائل بیک اپس ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے یہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں دیکھیں جی سولہ اٹھالیس یہ میں لگایا تھا یہ آج کی تاریخ ہے اور یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں سے آپ نے سیلیک کرنا ہے اور نیکس سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آنا ہے تو ویٹ کریں گے جدو آج دیکھیں اس نے فنشنگ کر دیا اور یہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ بیک اپ کر لیتے ہیں ہم لوگ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے وہی سیم پروسیس سے اگلے پیچ پہ جائے گا اور یہاں سے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ سکس سکس ون ایم بی کی یہ فائل ہے بیسیکلی اس کے اندر تمام جتی بھی میری چھے ویب سائیڈ ہیں یہ سب کا بیک اپ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے دونوں فائلیں ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بیک اپ بنا لینا ہے پھر اس کی جو ہم نے کہا کرنا ہے نیکس جو ہم نے ہوسٹنگ لی ہوئی ہے سیم اسی طرح اس کا پروسیس یہاں پہ لے کے آنا ہے اور اس کی فائلوں کو اوپن کر کے پبلک ایش ٹی ایم ایل میں اپلوڈ کر دینا ہے اور ڈیٹا بیس کو ہم نے ڈیٹا بیس سے لنک کر دینا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں ہوں گا کہ کیسے بیک اپ بناتے ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور ڈیٹا بیس کیسے لنک کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے امید ہے آپ کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرنس سے شیئر ضرور کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ